جب جیت رہی تھی گدرات تب آیا ایک اشارہ پھر آیا رنکو سنگھ کا تفان میدان پہ مچا دیا گھماسان رنکو کے اندر بھیم کی آتمائی آنکھ بن کر کے گدہ چلائی کےکیار کو رومانچاک جیت دلائی راشد کی ہیٹ ٹرک بھی کچھ نہیں کر پائی یہ میچ نہیں تفان تھا اس کے رومانچ کو دیکھ کر ہر کوئی حیران تھا رنکو نے دلا دی ویرات کے ان چھککوں کی یاد جب بچی تھی پاکستان کے خلاب ٹیم انڈیا کی لاد رنکو کے اندر رسل کی آتمائی لگتار پانچ چھکے لگا کر کےکیار کو نانی یاد دلائی ایسا کارنامہ کر کے دکھایا جسے آج تک آئی پیل کے اتحاس میں کوئی نہیں کر پایا جی ہاں آج کے میچ کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے دو دیوتاؤں کی لڑائی ہو پہلے جب گجرات نے بلے بازی کی تھی اس وقت شنکر نے ڈمرو بجایا اس کے بعد جب بات کےکیار کی آئی تو وینگٹے سیر نے اپنے بلے سے چکر چلایا لیکن اس میچ کو اگر کسی تھرلر مووی کی طرح کہا جائے تو گلت نہیں ہوگا چونکہ ایک وقت جب ایسا لگ رہا تھا کہ کےکیار اس میچ کو ہار جائے گی اس وقت ایک ایسا اشارہ آتا ہے کہ رنکو سنگھ گدہ دھاری بھیم بن گئے اور وہ کارنامہ کر دیا جسے آئی پیل کے اتحاس میں آس تک کوئی نہیں کر پایا پورے میچ کی کہانی بتائیں اس سے پہلے اس اوور کی کہانی سن لی جی جس نے آئی پیل کے اتحاس میں سب سے بڑا کرتیمان رچ دیا ہے دسل ستوے اوور میں ہٹرک لے کر راشد خان نے کےکیار کی مشکلوں کو بڑھا دیا تھا رسل اور پچھلے میچ کے ہیرو شاردل تھاکور آؤٹ ہو کر واپس جا چکے تھے تب لگ رہا تھا کہ کےکیار اس میچ کو ہار جائے گی لیکن ابھی ایک طوفان آنا باقی تھا اس طوفان کا نام تھا رنکو سنگھ یہ بات کےکیار کی پاری کے آخری اوور کی ہے 20 اوور میں کےکیار کو جیت کے لیے 28 رنوں کی ضرورت تھی ہر کسی کو لگ رہا تھا کہ یہ مشکل ہے لیکن رنکو سنگھ نے اوور کی دوسری گین پر جب چھکا لگایا تو فینس کی امیدیں جاگ گئیں اس کے بعد رنکو سنگھ نے تیسری گین پر بھی چھکا جر دیا چوتھی گین کو بھی رنکو سنگھ نے لونگ آف واؤنڈری لائن کے باہر بھیج دیا اب فینس کی سانسیں اٹک گئی تھی تو گجرات کے کپتان راشد خان پریشان نظر آنے لگے گین باد کو سمجھایا گیا ساری رننیتی بتائی گئی ہر دیکھ پانڈیا بھی پریشان تھے تو نہرا جی کی بھی سانسیں اٹک ہوئی تھی لیکن آج رنکو سنگھ کسی بھی قیمت پر جیت دلانے کے موڈ میں تھے اوور کی پانچویں گین کو بھی رنکو سنگھ نے سیدھا سیما لیکھا کے باہر بھیج دیا اب ایک گین پر چار رنوں کی ضرورت تھی رنکو سنگھ میدان پر اب درشکوں کو گدہ داری بھیم کی طرح نظر آ رہے تھے آخری گین پر بھی رنکو سنگھ نے چھکا لگا کر وہ کارنامہ کر دیا جسے آئی پیل کے اتحاس میں آس تک کوئی نہیں کر سکا رنکو سنگھ کے ان چھکوں نے سال دوہزار ساتھ کے یوراد سنگھ کی یاد دلا دی جس انداز میں یوراد نے ایک اور میں چھا چھکے لگائے تھے آج ٹھیک اسی انداز میں رنکو سنگھ کھیل رہے تھے آپ کو بتا دے کہ رنکو سنگھ کی اس پاری کے بعد ان کی تلنا دھونی ڈیویلیس جیسے فینیسر کے ساتھ ہونے لگی ہے جو کہ جس وقت رنکو سنگھ نے جمعہ داری لی تھی اس وقت کےکی آر کو آٹھ گیندوں پہ انتالیس ان بنانے تھے لیکن رنکو نے دھونی کے انداز میں میچ کو فینیس کر کے سنکیت دے دیا ہے کہ آئی پیل میں دھونی جیسے فینیسر اور کےکی آر کو دوسرا رسل مل گیا ہے جو اپنے بلے سے کسی بھی مشکل گھڑی میں میچ جتا سکتا ہے آپ کو بتا دے کہ رنکو سنگھ کی اس پاری نے ویرات کولی کی پاکستان والی پاری کی یاد دلا دی جو کہ جس وقت رنکو سنگھ بلے بازی کر رہے تھے اس دوران ایک وقت وہ آیا جب کےکی آر کو اٹھارہ گیندوں پر ارتالیس انوں کی ضرورت تھی تو ایسا ہی کچھ پاکستان کے خلاب بھی ٹیم انڈیا کے ساتھ ہوا تھا اس میچ میں ویرات نے ٹیم انڈیا کو میچ جتا ہے تھا تو آج رنکو سنگھ نے اسی انداز میں میچ جتا کر کمال کر دیا رنکو سنگھ کی یہ پاری آئی پل کے استحاس میں ہمیشہ یاد کی جائے گی اور کےکی آر اس جیت کو کبھی نہیں بھول پائے گی آپ کا رنکو سنگھ کی اس پاری اور کےکی آر کی اس جیت پر کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں